ہیلو اسلام علیکم ویورڈز کیسے ہیں آپ سب اور آپ سب کے روز سے کیسے گزر رہے ہیں امید کرتے ہوں کہ آپ سب کے روز اچھے سے گزر رہے ہوں گے آج میں لائیں ہوں آلو ٹکی کی رسپی جو آلو ٹکی کیلئے ہمیں انگریڈینٹس چاہیے وہ ہیں بوائل اور میش پٹیٹوز اس کے بعد میں نے لیا اس کے اندر ڈیسن لائل مرش کا پاؤڈر گرم مسالہ ہلڈی پاؤڈر لسنہ دھرک کا پیسٹ نمک بیکنگ سوڈا کوکنگ آئل پودینہ دنیا بند گوڑی پیاز اور ہری شملا ملش پہلے ہم نے گیس پہ پینچڑا دیا اس میں ہم ڈال دیں گے کوکنگ آئل ابھی میں نے فلیم کو رو پی رکھا ہے جب تک ہمارا آئل تھوڑا سا گرم ہو جائے دو سے تین ٹیبل شپون ہم نے اس کے اندر آئل اٹ کیا ہے اس کے بعد آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر ڈال لیں گے لسن اور ادرک کا پیسٹ اگر آپ ان ٹکیو میں لسن اور ادرک تھوڑا سا زیادہ ڈالیں تو وہ زیادہ اچھا فلیور آتا ہے ان کا چلیں ہم اب یہ لسن اور ادرک کو تھوڑا سا سوٹے کر لیں گے جس سے ان کا ہرکے سا کچھا پر نکل جائے لسن ادرک ہمارا سوٹے ہو چکا ہے اب ہم اس میں ڈال لیں گے بند گوڑی اور پیاز پیاز کو میننے سے تھوڑا تھوڑا کیوپس میں چھوٹا چھوٹا کار کے رکھا ہے اور ہمیں پیاز کو اور بند گوڑی کو جس تھوڑا سا شیلو جس فرائے کرنا ہے جیسے کہ یہ ان کا کچھاپن نکل جائے زیادہ ہمیں اسے نہیں پکانا سنے یہ سوٹے ہو چکے ہیں ہماری اگر ہم اس کے اندر ڈالیں گے میش کے ہوئے پکٹوز پہلے ہی میں نے آلو کو وائل کیل لیا تھا اس کے بعد اس کی خال اتار دی تھی اور میش کر لیا تھا ہمیں اس پر اندر ڈال دیئے آلو ٹھوڑا سا ہم اس کو رکھ دیں گے میں نے اب فلیم کو لوٹو میڈیم پہ رکھا ہے اور اب ڈالیں گے ہمیں اس میں ہمیں سارے سپائسز جو کہ ہیں لال مچو کا پاوڈر حلدی اور گرم مسالہ اور نمک ڈالیں گے ہمیں سارے سپائسز ڈال دیئے اور آلو میں ہم ڈال رہے ہیں ہری کیپسکم آپ کسی بھی کونسی بھی کیپسکم لے سکتے ہیں یلو یا ریڈ میں ہری والی شملا بچ ڈالی ہے اس کو ہم اسے مکس کریں گے یہ دیکھیں ہمارے آلو کا مکسچر تیار ہے اچھے طریقے سے سارے مکس ہو گئے سارے مسالے آپ اس میں مل چکے ہیں اب اینڈ میں ہم اس میں ڈال لیں گے فریش کوری اینڈر لیز اور پھوڈی نہ ڈال لیں گے یہ آپ آخر میں ہی ڈالیں جیسے کہ اس کا فریش جو ہے یہ زیادہ پک نہ جائے فریش ہی رہے اسے بھی ہم نے اچھے سے مکس کر لیا اب آپ فلیم کو بند کر لیں اور اسے تھوڑے سا ٹھنڈا ہونے کے لیے رگ لیں جیسے کہ آلو کی ٹکی ہماری اچھے سے بن جائے آلو کی ٹکی کو ہم بیسن کے بیٹر میں ڈپ کریں گے اس کے لیے ہمیں چاہیے بیسن، ہلدی، نمک، بیکنگ سوڈا اور پانی اس کا بیٹر بنانے سٹارٹ کریں پہلے ہم ایک باؤل میں لیں گے بیسن اس میں ہم تھوڑا سا کلر ڈالنے کے لیے لیں گے ہلدی کا پاؤڈر، نمک، نیٹیز کے ساتھ سے آپ بھی ڈالے گا ہمیں ٹو ٹیسٹی ڈالے اور تھوڑی سی بیکنگ سوڈا اور ہم اس کے اندر ڈالیں گے پانی بیسن کا بیٹر ہمیں زیادہ پتھلا نہیں بنانا تھوڑا سا تھک ہونا چاہیے جیسے کہ ہم آلو کی ٹکی کو اس میں ڈپ کریں تو وہ صحیح سے ڈپ ہو جائے میں تھوڑا سا اور پانی اس میں ڈپ کر لیتی ہوں پہلے ہی آپ بیسن میں تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈالیں جیسے کہ وہ تھوڑا سا بیٹر اگر آپ پہلے ہی زیادہ پانی ڈال دیں گے تو وہ گھوٹلیاں بن جائیں گے یہ دیکھیں ہم نے آلو بیسن کا بیٹر بنا لیا ہے اور ہماری آلو کی ٹکی کا مکسچر بھی اب ٹھڑا ہو چکا ہوگا یہ ہے ہم آلو کی ٹکی کا مکسچر اب اسے ہم ٹکیاں بنا دیں گے ہاتھوں کو میں نے پہلے تھوڑا سا آئل لگا دیا ہے جیسے کہ آلو کی ٹکیاں مکسچر ہماری ہاتھوں پہ چپکینا اور ہم یہ آلو ٹکی کو شیپ دے دیں گے دیکھیں ہماری ٹکی تیار ہے اس کو ہم پلیٹ میں رگ دیں گے ایسے ہی ہم واقعی کی ٹکیاں بنا دیں گے آپ ایسے بھی اس ٹکیوں کو فرائے کر سکتے ہیں پر میں بیسن کا جو بیٹر ہم نے بنایا ہے اس میں ڈپ کر کے فرائے کروں یہ دیکھیں ہماری ٹکیاں ساری تیار تھیں جب میں ٹکیاں بنا رہی تھی آلو کی تب میں نے گیس پہ آئل گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا لوڈ ہوں میڈیم فلیم پہ اب یہ آئل گرم ہو چکا ہوگا ہمارا میں چیک کریں ہوں آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے اب ہم آلو کی ٹکیاں لے کے بیٹر ہم نے بنایا تھا اس میں ڈپ کر کے آئل میں فرائے کر لیں گے آئل ہمارا میڈیم فلیم پہ اب رکھا ہوا ہے چلیں ہم ایسے ہی ساری ٹکیاں کو ڈپ کر کے فرائے کر لیتے ہیں اندر سے سوفٹ ہوں گی اور بار سے تھوڑی سی کرسپی یہ آپ سمیک کے ٹائم پہ بھی بنا کے کھا سکتے ہیں چائے کے ساتھ اور اگر چاہیں تو بریٹ کے بھی ساتھ تھا سکتے ہیں چلیں یہ ٹرن کر لیتے ہیں یہ جلدی سے فرائے ہو جاتی ہیں کیونکہ اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو پکنی ہو جس بیٹر سن کا بیٹر ہے وہ تو دو منٹ میں فرائے ہو جائے گا یہ دیکھیں ہماری ٹکیاں تیار ہیں اور ہم اسے پلیٹ پہ نکال لیتے ہیں ایسے ہی میں پاکی کی ٹکیوں کو بھی فرائے کر لوں گی یہ ٹکیاں ہماری تیار ہیں چلیں انہیں ڈش آؤٹ کرتے ہیں ٹکیوں کو میں رائٹے کے ساتھ اور سلاپ کے ساتھ سرف کروں گی اب بھی ضرور آلو ٹکی بنائیے گا اور مجھے بتائیے گا کیسے بنی تھی اور پلیز لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں میرے چینل کو اور ہاں ڈانٹ فرگیٹ ٹو پریس بیل آئیکن جس سے آنے والی میری ہر ریسپی آپ کو پتا چلے گی اور اگر آپ کو کوئی بھی ریسپی سیکھنے تو پلیز کمنٹ کریں مجھے ملتے ہیں اپنے اگلی ریسپی کے ساتھ اللہ آپ کو ملتے ہیں موسیقی